بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک تاریخی محلہ جو ہے وہ بھیرہ شہر کا ڈسکس کروں گا اور تاریخ کے آئینے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ محلہ جو ہے تقریباً سولہ سو کی دہائی میں یہاں پر آباد کیا گیا اور یہ علاقہ جو ہے بھیرہ بنیادی طور پر شہر شاہر سوری نے پدرہ سو چالیس اور پہنٹالک سے درمیان آباد کیا لیکن جو محلہ جو ہے وہ شاہر جہاں کے دور میں یہاں پر آباد ہوا اور ابھی میں آپ کو محلے کا وزٹ بھی کرواتا ہوں اور آپ کو محلے کا جو ہے یہاں تک پہنچنے کا آساس بھی بتاتا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس تار ہی اور ایک خوبصورہ جگہ کو وزٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ گائی منڈی جو کہ لاہوری گیٹ ہے وہاں سے انٹر ہو کر بھی آپ اس محلے تک پہنچ سکتے ہیں یہ امام کورٹ جو ہے وہ اس کے قریب ہیں یا ملکہ والے محلہ کے بالکل قریب ہے اور یہ جو ہے وہ کچاری بزار کے اندر محلہ ہے اور ابھی آج میں آپ کو محلہ قاضیوں والا کا وزٹ کرواؤں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ محلہ کہاں پر ہے اور آپ کیسے اس تاریخی محلے کو جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھنے کو تو محلہ یہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن بنیادی طور پر یہاں پہ عظیم شخصیات نے جنم لیا اور جو کہ تاریخ کے میں جو ہے کہ کچھ حوالے ملتے ہیں قاضی نظام الدین صاحب جو کہ چیف جسٹس بھی رہے اور وہ یہاں پر اسی محلے سے تھے اور جو ہے کہ اب میں آپ کو اس میں موجود جو ہے وہ دربار بھی اسی محلے میں ہے جو کہ مسجد قاضیوں والی کے اندر موجود ہے میں اس کا بھی وزٹ آپ کو کرواتا ہوں اور محلے کی بھی آپ کو سائر کرواتا ہوں بلکل محلے کے سٹ میں ہی آپ کو جو یہاں پر جو تاریخی مسجد ہے قاضیوں والی وہ بالکل سٹارٹ میں ملتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ آگے محلہ شروع ہوتا ہے تاریخ کے آئینے میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً پانچ سے آٹھ گھروں تک یہ محلہ جو تھا ریکارڈ کے مطابق لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے کہ وہ کافی گھر آباد ہو چکے ہیں تو میں آپ کو اس محلے کا تفصیلی وزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ قاضیوں والی مسجد کے ساتھ سے ہی ہم گلی میں آ رہے ہیں اور یہ ایک چوک مجھے ملتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک تاریخی اور پرانا گھر بھی یہاں پہ ہمیں ملا ہے یہ دیکھیں صرف چند گھروں پر محیط یہ محلہ ہے ساتھ سے آٹھ گھروں پر محیط تھا یہ محلہ اور ابھی میں آپ کو پورا محلہ کا وزٹ کروا رہا ہوں بہت چھوٹا سا محلہ شاید یہ بہرہ کے تاریخ میں اگر ہم بات کریں یا بہرہ کے محل اگر ہم بات کریں تو سب سے چھوٹے محلوں میں اس محلے کا شمار ہوتا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس گھروں تک یہ محلہ جو ہے اور یہ محلہ آگے جا کے بند ہے اور یہ محلہ مین بازار جو کچھری بازار ہے وہیں پہ آکے وہیں سے اس کی انٹری اور ایکزٹ ہے ایک ہی پوائنٹ پہ یہ محلہ مغل بادشاہ شہاں نے یہاں پر آباد کیا اب دیکھیں یہ تقریباً آٹھ سے دس گھروں پر محیط یہ محلہ ہے اور بہت چھوٹا سا محلہ جو کہ بیرہ شہر کے چھوٹے محلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے میں نے آپ کو پورا محلہ وزٹ کروایا ہے اسی محلے میں دربار ہیں دو قبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں حضرت بابا سید جلال شاہ رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو مزار شریف کی زیارت بھی کر اور اسی حیاتے میں دوسری جو مزار شریف ہے وہ سید فتح شاہر رحمت اللہ علیہ کا ہے تو وہ بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہ دربار جو ہے یہاں پہ موجود جو میں مسجد ہے قاضیوں والی اس کی جو ہے وہ بنیاد سے پہلے یہ دربار یہاں پر موجود تھا اور تاریخ میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ یہ دربار جو ہے وہ پہلے سے ہی یہاں پر موجود تھے اور پندرہ سو چالیس اور پہنٹالیس کے درمیان شیش حصوری نے اس مسجد کو تعمیر کیا اس کی ویڈیو آرڈی میرے چینل پر موجود ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں یہ دربار جو ہے یہ دو اولیاء اکرام کے دربار ہیں جو کہ اللہ کے نیک لوگ یا اللہ کے نیک بندے جہاں پر بھی دیرہ لگاتے ہیں وہاں پر دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اب صدیوں سے دربار یہاں پر موجود ہے اور یہ مسجد کے اندر ہی یہ دربار ہے سولہ سو اٹھتیس اور سولہ سو اٹھاون کے دور میں شاہ جہاں کا دور حکومت رہا ہے اور اسی دور میں یہ محلہ بھی آباد کیا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں ہلکہ عباب میں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ